مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کا تھم ایمپریشن انگٹے کا نشان دوسرے انگٹے کے نشان سے ملتا ہو ہر انسان کا بیالوجیکلی ڈیفر ہونا کی قدرتی ہے اسی طریقے سے ہم مختلف ہوتے ہیں تجربوں کی بیسیس پر ہم ہر انسان کا جو تجربہ ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے یعنی کہ ہم اگر دیکھیں تو بیالوجیکلی اور ایکسپریئنس کی بیسیس پر ہم مختلف ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی چھت کے نیچے پرورش پانے والے دو بھائی کسی سیٹریشن کو فیز کرتے ہیں ان کی تجربیت بھی سیم ہوتی ہے ان کے والدین بھی سیم ہے ان کا کھانا پینا رہنسین بھی سیم ہے اس کے باوجود اس سیٹریشن کو دونوں مختلف انداز سے اس کو پرسید کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ جو پرسیپشن ہے جو نظریہ ہے یہ جو دیکھنے کا انداز ہے یہ ہمارے ایکسپریئنسز اور ہمارے مقاسد کی بیسیس پر بنتے ہیں بنیادی طور پر جو ہمارے مقاسد ہیں وہ تین ہوتے ہیں ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سربائیف کرے جیئے زندگی اس لئے روٹی شیلٹر کپڑے اور تکلیف سے وہ ہمیشہ دور رہنا چاہنے کی کوشش میں لگے رہتا ہے اسی طریقے سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر اس کو چاہیں ہر اس کو اپریشیئٹ کرے ہر کوئی اس کو ایکسپٹ کرے تھرڈ جو ہر انسان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہے گروت ہر انسان بہتر سے بہتر زندگی جینا چاہتا ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری اس تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے مقاسد کی اردگردھومتی ہے اور اسی کی بیسیس پر ہمارے تمام ایکشنز ہوتے ہیں ہر روز جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مقصد کا ایک لسٹ ہوتی ہے مثال کے دور پر ماں جب اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ آج میں کیسے اپنے بچوں کو خوش کروں گی آج میں کیا پھکاؤں گی اسی طرح سے سٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ جو ہے وہ آج کونسے اسائیمنٹس کمپیٹ کرے گا کونسے تاریٹس اچیب کرے گا اسی طرح سے ہر انسان ہر رول جو ہے وہ اس کے مقصد کی جو مقاسد ہوتے ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں یہ آدھے کہاں سے ہیں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے نو مولود بچہ وہ سارا دن سوتا رہتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو بھوگ لگتی ہے اٹھتا ہے روتا ہے اور جب اس کی بھوگ مٹا دی جاتی ہے تو وہ پھر دوبار سے سو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد صرف پیٹ بھڑنا وقت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو ڈفرنٹ چیزیں وہ ٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے پھر اس کو پدہ چلتا ہے کہ اچھا مجھے یہ ٹیس پسند ہے مجھے یہ ٹیس نئی پسند ہے پھر نیکس ٹائم اسی کی بیسز پہ وہ ان چیزوں کو کھاتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے اسی طریقے سے وہ ایک تجربے سے سیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کی ماں کس بات پہ اٹینٹ کرتی ہے اس کو توجہ دیتی ہے تو وہ کام وہ دوبارہ دھراتا ہے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان پیدایش سے ہی لے کر موت تک ایکسپیئنسز کرتا ہے تجربے کرتا ہے اور ان تجربوں کی بیسز پہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے ہمارے بہت سارے مقاصد ہوتا ہے کبھی ہمارے بڑے مقاصد بھی ہوتے ہیں مسئلہ کا بات ہے کہ جب ہمارے سامنے دو آپشنز ہو ایک آپشن اے اور ایک آپشن بی اور ہمیں دونوں آپشنز چھائیں تو ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے انیلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سا ایسا آپشن ہے جو ہمیں سکون دے گا کیا آپشن اے ہمیں سکون دے گا یا آپشن بی ہمیں خوشی اور سکون دے گا کیونکہ ہر انسان بنیادی طور پر سکون کی دلاش میں ہے جس کام میں آپ کو سکون نہیں ہے وہ مقصد آپ کا زیادہ دن رہ نہیں سکتا آپ کی موٹیویشن ختم ہوگی لہٰذا جو بھی مقصد اپنے زندگی کا بنائیں اس کو اپنے لیے اور دوسروں کی بہتری کیلئے ضرور کریے گا کیونکہ ہر انسان بہتر سے بہتر زندگی جینا چاہتا ہے خوشگوال زندگی جیئے با مقصد زندگی جیئے شکریہ